موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب سے خیرے سے ہوں گے یا میں ہوں آپ کا اپنا سادی شیخ آج کے ویلوگ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات پر جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سرچ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہمیشہ نصالی رہی ہیں کیونکہ سعودیہ جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ترین جگہ ہے بلکہ ہمارے لیے نہیں کہنا چاہیے سب مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے تو اس وجہ سے پاکستان کا ایک دلی کلبی تعلق جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ہے مگر اب آج کل کے دور میں ہم بات کریں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کے اوپر تو یہ بہت بڑا بہران آگیا ہوا ہے اتنا بڑا بہران آگیا ہوا ہے کہ سال پہلے ہمیں جو تین ڈالر جو کرز دیا تھا جس کے اوپر انٹرس ریشو تھی 3.25 اور سڑھے تین ڈالر ارب ڈالر کا جو انہوں نے ہمیں آئل دیا تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا اور سعودیہ نے اچانک ہی اپنا جو تین ڈالر کا جو ہمیں کرزہ دیا تھا وہ واپس مانگ دیا دو دن پہلے پاکستان نے ایک ارب ڈالر ان کو واپس کر دیا ہے اور وہ جو باقی دو ارب ڈالر ہے وہ بھی آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان واپس کر دے گا اب پاکستان نے جو ایک ارب ڈالر واپس کیا ہے وہ چائنہ نے پاکستان کو پے کیا پاکستان نے آگے سعودیہ کو دے دیا ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو دو ارب ڈالر رہتا ہے وہ بھی پاکستان چائنہ سے لے گا اور سعودیہ کو پے کر دی ذرا ہم اس کا سرچ کریں تجزیہ کریں کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ ہمارا سعودی ارب کے ساتھ اتنا اچھا جو تعلق تھا وہ اس طرح اچانک کیوں فراب ہو گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ اگست دوزار انیس کو موزی سرکار نے ہندوستان میں 370A آرٹیکل ختم کر دیا جو کہ ختم کرنے کی وجہ سے کشمیر کے اوپر وہ مسندت ہو گئے پاکستان نے بارہا طور پر سعودیہ کو کہا کہ او آئی سی کا اجلاس بلائیں مگر سعودیہ کی سعودیہ نے کوئی تقریبا چالیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ جو انڈیا میں کی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ابھی تک سعودیہ نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا یعنی کہ آپ انتاغہ کرنے ہیں کہ ہم جو سعودیہ کی خاطر ایران سے لڑے اسرائیل سے لڑے اور جب ہماری باری آئی ہم نے یہ اس طرح کہا تو سعودیہ نے اُڑتا ہی ہمیں پورا جواب دے دیا اور اپنا ہی کردے واپس مان لیا یہ ہماری گورنمنٹ اور پاکستان کا ایک اچھا فیصلہ ہے اور ایک ایسے وقت پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے جب اس فیصلے کی پاکستانی قوم کو ضرورت ہے تو پاکستانی قوم نے بھی اپنے گورنمنٹ کا ساتھ دیا سب کچھ ایک اچھے طریقے سے چل کے پاکستانی قوم نے کہا کہ ان کو بار رہا سعودیہ کو کہا گیا کہ آپ اجلاس بلائیں مگر سعودیہ کی طرف سے کوئی پوزیٹیف سائن نہیں آیا دو دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان کی عوام کے ترجمانی کرتے ہوئے سعودیہ کو میسیج دیا پریس کانفرنس کے اندر کہ آپ او آئی سی کا اجلاس بلائیں یا ہم آپ سے علید ہو جائیں اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے جس طرح اس کے اوپر سعودی عرب نے ریاکشن دیا آپ نے کرزے کو فوراں مانگ لیا تین عرب ڈالر کو اور جو انہوں نے ہمیں سالے تین عرب ڈالر کا کرزے کے اوپر پٹرول دینا تھا وہ بھی لیے انہوں نے دے رہے ایک سال ہو گیا ہے تو اس سیچویشن کو اگر دیکھا جائے تو یہ حالات نظر آتے ہیں کہ سعودیہ اب پاکستان کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتا اب سعودیہ پاکستان کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتا تو اس کے بھی بڑے دلچسپ بات اس کے اندر نظر آتی ہے کیونکہ سعودیہ کے اوپر اسٹیم جو کنٹرول ہے وہ یو ایس ہے اور سعودیہ کے یو ایس کے ساتھ اسٹیم جو تعلق آتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں کیونکہ یو ایس جو ہے امریکہ جو ہے سعودیہ کو ہر سطح پر ہر مقام پر سپورٹ کر رہا ہے چاہے اس کا اندرونی ہو بیرونی مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک دوسری خبر یہ بھی ہے کہ سعودیہ کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے دوستانہ تعلقات ہو چکے ہیں اب یہ کیوں ہوا ہے اب ذرا اس کو بھی گوھر سے ہم اگر تجزیہ کریں سرچ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترکی نائنٹی ٹونٹی ٹری میں معایدہ لوزان ہوا تھا جس کی ڈیٹیل کی ویڈیو میں آپ کو آپ کو میرے پرانے ویلوکس میں نظر آ جائے گی کہ نائنٹی ٹونٹی ٹری میں معایدہ لوزان ہوا تھا جس کی وجہ سے ترکی جو ہے خلافتے ترکی کو خلافتے عثمانیہ ختم کر دینی پڑی تھی جس کی وجہ سے یہ سعودیہ لیتا ہو گیا عراق مصر اس سارے علاقے جو تھے جو استنبول کے اندر آتے تھے ترکی کے اندر آتے تھے یہ علیدہ ہو گئے اب وہ جو معایدہ ہے وہ سو سال کا تھا وہ ٹوزیلو ٹو تری میں ختم ہو رہا ہے اگر ٹوزیلو ٹو تری میں یہ ختم ہو جاتا ہے اور آج کل طیب اردگان صاحب کی گورنمنٹ ہے ترکی کے اندر اور جو کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے صدر ہیں بہت اچھے ہیں اپنے عوام کی امنگوں پر پورا اترنے والے صدر ہیں اپنی عوام کا خیال کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی عوام کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو یہ معایدہ لوزان ختم ہوتا ہے تو سعودیہ پھر ترکی کے اندر چلا جاتا ہے مگر سعودیہ والے شاہی خاندان یہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کی عیاشییں ختم ہو وہ پھر ترکی کے اندر چلے جائیں تو اس پریشر کی وجہ سے سعودیہ نے یہ اقدام اٹھایا سعودیہ نے جب خان صاحب نے اعلان کیا کہ ارتبول ڈراما جو ہے جو کہ ترکی کی ہسٹری پر بنا ہوا ہے اس کو پی ٹی وی پر دکھائے جائے پاکستان ٹیلی ویزن پر دکھائے جائے تو اس کے اوپر بھی سعودیہ نے منہ کیا کہ اس کو نہ دکھائیں مگر پاکستان نے انکار کر دیا آپ دیکھیں سعودیہ کتنی چھوٹی باتوں پر اتر آیا ہے کہ آپ یہ ڈراما نہ پلے کریں اتنا بڑا ملکوں کے اس طرح کی وہ بات مگر وہ بات جانے بھی ہے کیونکہ اس کو خطر ہے کہ لوگوں کو ہسٹری پتا چل جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ سعودیہ کس کے انڈر جانا چاہیے خلافت اسمان میں اس کے اوپر ہون چاہیے تو یہ سارا پریشر ہے سعودیہ کے اوپر یو ایس اے کا اسرائیل کا تو جس کی وجہ سے سعودیہ ہم سے دور ہو گیا اور موڈی کے بلکل قریب ہو گیا اور پانچ اگست دوزار انلیس کے اقدام سعودیہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت بڑی دراریں آ چکی ہیں اب پاکستان اس بلوک سے الیدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ پاکستان ایک الیدہ سے بلوک بنا رہا ہے اسلامی ممالک کا جس کی قیادت انشاءاللہ پاکستان کرے گا پاکستان اور ترکی جس کی قیادت کریں گے اور جس کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے آئندہ چند دنوں میں آپ کو پتہ شہر جائے گا کہ اس اجلاس کے اندر وہ جو نئی یہ بنا رہے ہیں اوائیسی کے اگینسٹ اس کے اندر ایک مسلم کرنسی بھی آئے گی جس کے اندر پریڑ جو ہے مسلم کرنسی کے ساتھ اور اس ساری چیزوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چائنہ اور رشیہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ رشیہ اور جتنے ممالک جو حتی کہ یورپ بھی تنگ آگے ہوئے ہیں ڈالر کی اجارہ داری سے اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس اجارہ داری سے نکلے انشاءاللہ آپ آئندہ دنوں میں دیکھیں گے جو طاقت کا توازن ہے وہ اس اس کتے سے نکل کے انشاءاللہ اس کتے میں ڈوارٹ ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ اچھے کی ہی امید کرنی چاہیے اور پاکستان انشاءاللہ بہت جلد اپنی ترقی کی طرح اپنی جو معاشی پولیسی ہے اس کو بہتر کر کے انشاءاللہ بہت جلد دنیا میں اپنا ایک اچھا مقام بنانے گا اسلام علیکم اپنا پیار رکھیں گے